بانچپند کی مختلف وجوہات ہیں انیمیا اگر بہت سوئر ہو تو یہ ایک ریزن بن سکتی ہے لیکن یوزیلی آج کل ہماری جو ڈائیٹری ایمبیلنس ہے یہ ایک وجہ بن رہی ہے سب سے کومن ہارمونز کی وجہ ہے ہارمونز ایمبیلنس دونوں طرح سے ہو سکتے ہیں جو بچیاں بہت انڈر ویٹ ہیں ان میں بھی ہوتا ہے لیکن سپیشلی اوور ویٹ بچیوں میں بہت زیادہ دیکھا گیا ہے پراپر ڈیٹا تو اس کا نہیں ہے لیکن یہ کہ ہماری انڈر اوبزرویشن جو ہم روٹین اوپی ڈی میں دیکھتے ہیں کہ جو بچیاں بہت اوور ویٹ ہیں جن کے ڈائیٹ پراپر بیلنس نہیں ہے سپیشلی جو ٹرینڈ چل گیا ہے فاس فوڈز کا چکن سے ریلیٹیب بھی اس کو کیا جاتا ہے کہ اس میں بھی شاید ان کو چکن کو فیڈ ایسی دی جاتی ہے جس کی وجہ سے بچیوں میں ہارمونل ایمبیلنس بہت زیادہ ہو رہا ہے پولیسیسٹک اووریشن کو کہا جاتا ہے کہ انڈے دانی میں چھوٹی چھوٹی پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہارمونلس ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے بانچپان کی شادی کے بعد جو ہے چھے ون یار تک ہی ایک سال تک ہے کہ آپ ویٹ کر سکتے ہیں without any treatment لیکن جن بچیوں کو پہلے سے کوئی پرابلم جال رہا ہے جیسے ان کو پیریٹس کا بہت ایشو ہے یا ان کے چہرے پر بال بہت زیادہ ہیں hair growth زیادہ ہے یا weight gain weight زیادہ ہے اور پولیسی ہے کہ بہت دو تین سال تک recommend نہیں کریں گے اگر 6 to 12 months تک اگر وہ conceive نہیں کر لیں تو انہیں فوراں check up کے لیے آنا جائیے اکثر آج کل یہ بھی trend دیکھا گیا ہے کہ بچیاں خود سے شادی کے فوراں بعد جو ہیں خود سے پرہیز کرتی ہیں contraception کرتی ہیں تاکہ وہ جلدی conceive نہ کریں تو ایسی بچیوں کو بعد میں ایک سال دو سال پہلے شروع میں وہ خود پرہیز کرتی ہیں لیکن بعد میں یہ observe کیا گیا ہے کہ ان کو حمل ٹھہنے میں problem ہوتی ہے اس لئے میرا مشروع یہ ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ آپ کے پاس solid reason نہیں ہے تو اتنا لمبہ پرہیز نہیں کرنا چاہیے آپ کو شروع سے ہی کوشش کرنی چاہیے تاکہ جتنی جلدی حمل ہو جائیں اس میں پچیدگی کے chances کم ہوتے ہیں اور بعد میں بھی future میں بھی ان کو دوبارہ conceive کرنے میں problem نہیں ہوتی اس کا حال یہ ہے کہ یہی جو teenage لڑکی ہیں ان کیوں اور ان کے parents کو counseling کرنی چاہیے سب سے زیادہ main focus جو ہے diet پہ کرنا چاہیے پھر weight پہ کہ weight gain بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے plus یہ کہ اگر menstrual disturbance ہے period سے related کوئی issues ہیں تو ان کو early stage پہ detect کیا جائے اکثر اس کو check up ہی نہیں کر آیا جاتا starting میں تو اگر شروع سے ہی اس کو ہم پک کر لیں اور اس کو properly treatment دے جائیں تو پھر یہ آگے جا کے اتنے problems نہیں بناتی ہیں یہ سب سے نرالہ ہے منشور خدمات یہ سب سے نرالہ ہے منشور خدمات